سپریم کورٹ میں فیضہ باد، دھرنا، نزلسانی، درخواستوں اور سماعت آج ہوگی چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اثر من اللہ بینچ میں شامل ہیں مزیدی تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی امانت بتائے گا آج اس اہم کیس پر سماعت ہونے جا رہی ہے مگر اس سے پہلے ہی جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں وہ واپس لینے کا کہہ دیا گیا ہے آج اہم مقدمہ جو ہے اس کی آپ سے کچھ دیر بعد سماعت ہونی ہے سپریم کورٹ میں فیضہ باد دھرنا نظرسانی درخواستوں پر چیف جسٹس پاکستان کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان اس تین رکنی بینچ کا حصہ ہیں دوہزار سترہ میں سپریم کورٹ نے آز کچھ نوٹس لیا تھا فیضہ باد دھرنا پر اور دوہزار اٹھارہ میں جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور چھے فروری دوہزار انیس کو سپریم کورٹ نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا تھا جس میں انٹیلیجنسی داروں سمیت دیگر جو سیکیورٹی حکام تھے ان کے خلاف تحقیقات کو حکم دیا گیا تھا کہ فیضہ باد دھرنا کو روکنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے تو اس اہم مقدمے کی سماس سے قبل وفاقی حکومت نے نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ واپس لینے کی استدا کر دی ہے اور آج درخواست بھی دائر کر دی جائے گی متفرق درخواست جس میں استدا کی جائے گی نظر ثانی جو کیس ہے وہ وفاقی حکومت نہیں چلانا چاہتی اور عدم پیر ویکی درخواست دائر کی جائے گی اسے قبل پیمرہ اور انٹیلیجنس بیورو جو ہیں وہ بھی اس کیس میں جو فریق تھے اور ان کی جانب سے بھی نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی تو وہ بھی واپس لے چکے ہیں اپنی درخواستیں متفرق درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی جا چکی ہیں تاہم ٹوٹل آٹھ درخواست گزار تھے جنہوں نے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھی اور فیضہ بار نظر ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے جو ابزرویشنز دی تھی جن جن اشخاص کے خلاف اور جن جن اداروں کے خلاف ابزرویشنز آئی تھی انہوں نے نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا تھا تاہم آپ وفاقی حکومت نے درخواست واپس لینے کی جو متفرق درخواست ہے وہ دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کیس کی آدم پیروی کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم سپریم کورٹ کا جو مرکزی فیصلہ ہے دوہزار انیس کا فیضہ بار دھرنے کا وہ برقرار ہے اور اگر درخواستیں واپس بھی لے لی جاتی ہیں تو سپریم کورٹ نے دوہزار انیس میں جو فیصلہ دیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو جو شخص بھی فیضہ بار دھرنے میں ملوث تھا اور عوام کو مشکلات سے دوچار کرنے میں ملوث تھا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے اس حوالے سے پیمرہ کو بھی ہدایات کی تھی اس کے علاوہ جو دیگر سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو بھی ہدایات کی گئی تھی کہ وہ اس بات کا تعیون کریں کہ فیضہ بار دھرنہ وہ اتنا دن جاری رہا عوام مشکلات سے دوچار رہی ایک بچے کی ڈیچ بھی ہوئی تھی دوران دھرنہ تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور کروڑوں روپے کی عملہ کو نقصان بھی پہنچایا گیا تھا تو مرکزی فیصلہ برقرار رہے گا تاہم آج دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف جسر پاکستان قاضی فائد سے کسٹ براہی میں تین رکنی بینچ نظرسانی درخواستیں واپس لینے کی جو استعدائیں ہیں وہ منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ جو ہے وہ مرکزی کیس کے حوالے سے کوئی آپزرویشن نہیں دیتی تو یہ آپ سپریم کورٹ کی سماعت کے بعد ہی اس بات کا پتہ چلے گا چیف جسر پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ ہے جو کہ آپ سے کچھ دیر بعد فیضہ بار نظرسانی کیس کی سماعت کرے گا ٹھیک ہے امانت آپ ہمارے ساتھ